لہور میں بہت سے جگہ کی آپ لوگوں نے فش کھائی ہوگی لیکن اگر آپ لوگوں کو فش کے کباب کھانے تو بھائی آپ کو آنا پڑے گا یہاں پہ گوالمنڈی چاک جو کہ کیمرہ مارکٹ نسبود روڈ کے بالکل سامنے خورم بھائی کی شاپ ہے خورم بھائی جو کہ فش کے کباب سیل کر رہے ہیں اور ان کو یہاں پہ تقریباً پچیس سال ہو گئے ہیں فش کے کباب سیل کر رہے ہیں ان کے بڑے مزے کے جو ہے وہ فش کے کباب ہیں ان کو آپ کو سارا سنگا کباب کے سین دکھاتے ہیں سلام علیکم بھائی کیا آلیکم السلام بھائی بھائی آپ کی شاپ کا نام بتائیں گے اس کا نام ہے خورم مچھی کباب بھائی آپ کی شاپ پہنچی ہے یہ پچی چھپی سال پرانی ہے اور آپ کے پاس کیا کچھ ہوگا ہے گانے کی پاس یہی ہوتا ہے نان ٹکی یہ فش ٹکی ہے یہ فش کی ہے یہ پینتیس روپے کی فشی ٹکی ہے اور آپ کی شوق کی لوکیشن کیا لوکیشن کیا ہے کبال منڈی کیا مارکی یہاں پچی چھپی سال ہوگا ہے دیارہ مجھے آتے رات آٹھ فجے چلے جاتے ہیں مچھلی کے کباب نکالے جا رہے ہیں یہاں پر زبردست قسم کے فٹ قسم کے سین چل رہے ہیں اس سے پہلے میرے نہیں چھال کہ آپ نے پورے لاہور میں اس سنہا کہ کہیں سے بھی فش کباب کہیں سے بھی پورے لاہور میں کھائے ہوں گے یہ پورے ٹکیں یہ پہلے ہیں یہ پہلے ہیں کچھ کباب یہ پہلے ہیں کسی سے پہلے ہوں گے ہیں اور کوئے دیا جائے گا اور اس کے پاس یہ پہلے آمتا ہوں گے سواناللہ اگر آپ کو یہ پہلے ہونا ہے کہ کہ ملان میں کامرہ مارکٹ ساہی ہے یہ سامنے آپ کو کامرہ مارکٹ نظر آرہی ہے کامرہ مارکٹ ساہی ہے کھورم بھائی فش کباب ان کو تقریباً ارسہ پچیس سال ہو گئے جو یہاں پچیس سال سے بیٹھ کے یہ فش کباب امام کو کھلا رہے ہیں اور پرائز بھی بلکل مناسب ہے 35 رویہ کا یہ کباب ہے اور یقین کرے ہیں کہ میں کافی دیر سے ان کو بناتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور بلکل صاف سترا ان کا آئل بھی بلکل صاف سترا ان کا ہے اور کباب بھی دیکھنے میں بہت ہی زیادہ فٹ لگ رہے ہیں یہ دیکھیں ہائے 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 اور ان کے ساتھ یہ ان کی فودینے کی چٹنی ہے یہ مچھلی کے کباب پھانے ہیں اس سے پہلے بھی کھانے آئے یا پرس ٹیم کھانے آئے ہیں؟ نہیں نہیں میں سمجھو ہفتے میں دو تین بار آتا رہا ہوں اور ان کی کباب ہے ان کے؟ بہت اچھا مشہل آپ درائے کریں آنکھوں میں یہ کباب مکسر ایک سائٹ پر رکھا گیا ہے اس کے پر یہ کباب کی شیح بناتے ہیں اور سیدھا یہاں پہ علاقہ ہے جو یہ آئل میں فرائے کریں یہ دیکھیں یہاں کیا فٹ کسم کا سین لگ رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے کباب بنایا جاتے ہیں اور کباب بنانے کے بعد یہ آئل میں فرائے کیا جاتے ہیں اچھا جی میرے خیال میں پورے لاہور میں سب سے سستی ہے اگر آپ نے فش کا جس کا لینا ہوتا ہے یہاں پہ آجیں 35 روے کا کباب ہے اور بڑا فٹ کسم کا کباب لگ رہا ہے یہ اس کے ساتھ ان کی پودینے کی چھٹنی میں رہی ہے وہ دور سے آئے ہیں تو ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور مچھلی کی طرح ہی ہیں ان کے کباب یہ جی مارا آٹر ریڈی ہو رہا ہے یہ آگیا جی کباب یہ آگیا جی کباب یہ آگیا جی کباب بڑے فٹ کسم کے کباب لگ رہے ہیں اور یہ آگیا جی ہمارا پودینے کی چھٹنی آگی یہ آگیا جی نان کرم کرم نان آگیا جی ہمارے پاس ہمارے پاس فش کا کباب ہے یہ بڑا کرسپی کباب ہے میں نے بلکل ٹرن کیا اور یہ بھائی بلکل آرام سے ٹوٹ گیا یہ اندر تک جو اپنے پاس فٹ کسم کا سین مل رہا ہے کباب پاس فٹ کسم کا سین مل رہا ہے بڑا سن لگائیں گے ہم یہ خودینے کی چٹنی یہ دیکھیں یہ فٹ کسم کی بائٹ بنیا جی بسم اللہ الرحمن بڑا پٹ کسم کا جو ہے وہ فش کا مجھو ٹیسٹ آیا پروپر اس کے اندر جو ہے ان کے مسالوں کا اور فریش کا جو ٹیسٹ آیا بہت ہی زبردست ہے اور ان کی جو پدینے کی چٹنی دیکھنے میں بہت ہی بہت ہی بہت ہی لگ رہی دی لیکن اس پدینے کی چٹنی جو بھائی جو اضافہ کر دیا بہت ہی زبردست ہے بہت ہی زبردست ہے